پاکستان تحریک انصاف کل اسلام آباد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے پی ٹی آئر آنما آمیڈوگر سمیت دیگر عراقین قومی اسمبلی کا جلسہ گاہ بھی تیار کر لیا گیا ہے جبکہ جلسے کے مرکزی سٹیج کے لیے کنٹینر جلسہ گاہ پہنچا دیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے وقار سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وقار بتائی گا جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کل اسلام آباد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے اور اس کے لیے تمام ترتیاریاں گشتہ شبی شروع کر دی گئی تھی اور اب جو پی ٹی آئے کے سینئر انما ہے آمیڈوگر سمیت دیگر عراقینی پارلیمنٹ ہے وہ آپ سے کچھ دیر قبل جلسہ گاہ پر پہنچے کیونکہ جلسہ گاہ میں اس وقت کنٹینر کی مدد سے سٹیج نصب کیا جا رہا ہے جبکہ جو کارکنان ہے وہ بھی وہاں پر پہنچنا شروع ہیں ان کی جانب سے پارٹی پرچم اور ٹوپیاں پہنے وہ جلسہ گاہ میں موجود ہیں اس کے علاوہ جو ڈی جے ہے اس کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہے اس کی جانب سے بھی اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے جبکہ جو فیصل امین خان ہے جو وزرعالہ خیبر پختن خواہ کے بھائی ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ انتظامات کو جو ہے وہ فیلہ سپروائز کیا جا رہا ہے جبکہ جو پارٹی کی مرکزی قیادت ہے انہوں نے رات گئے عمر ایو بیریسٹر گور اسد کیسر نے رات گئے جو ہے وہ جلسہ گاہ کا دورہ کیا تھا اور وہ دورہ اس وقت کیا تھا جس وقت جب یہ جگہ تبدیل کی گئی تھی تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کیونکہ اس سے قبل جو جلسہ تقویز جو جگہ تقویز کی گئی تھی وہ ایک پرائیویٹ جگہ تھی جس کے بعد جو پاکستان تریقہ انصاف کے جو چیرمین ہے بیریسٹر گور اور فیصل امین نے جو ہے وہ زلہ انتظامیہ کی توجہ اس معاملے کی طرف دلوائی اس کے بعد یہ جگہ جو ہے وہ تبدیل کی گئی اور ان کو جو مویشی منڈی سنگ جانی کا علاقہ ہے وہاں پر ایک نئی جگہ تقویز کی گئی ہے جی وقار سیدھ سوال سے آپ ہمیں تفصیلی طور پر اگاہ کرے تھے آپ کا شکریہ